تو اس طریقے سے آپ یہ جگ لے لیں اس کے اندر آپ اپنا آئل بھر لیں اور یہ آئل آپ کا محفوظ ہو گیا خوبصورتی کی خوبصورتی ہو گئے جب آپ نے جتنا آئل جس میں ڈالنا بس یہ جسٹ اپنا بٹن کھولا اور آئل ڈال لیا آئل نہیں پینے کرے جب آپ پانی ڈالیں گے تو لائٹیں جلنا شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوسرے کاغہ دوسری کاغیاں دینے کی ضرورت ہے یہ نہ پینسلیں دینے کی ضرورت ہے بس وہ اس پہ لکھتے جائیں ریڈنگ کرتے جائیں اے بی سی ڈی اس طریقے سے جو بھی اب لکھیں یہ دیکھیں یہ ریموو ہو گیا اسٹار بنے ہوئے ہیں ہارڈ بنا ہوا ہے راؤنڈ بنا ہوا ہے نائٹ لیمپ کا کام بھی دے گا اور مچھر کے مچھر بھی مرتے جائیں گے یہ آپ کو پڑھے گا صرف اور صرف تین سو تیس روپے گا لے لیں یہ ڈائریں الیکٹرک میں لگائیں اور بچے کے سر میں اس سے آپ جوئے نکالیں ایزی لی جوئے نکالائیں گے اس کے ساتھ اس کا فلٹر دیا ہوا ہے صفائی کرنا چاہیں اوپر کی عام دیواروں کی سائٹوں کی کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے سائٹوں کی بھی آپ صفائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کافی بڑا ساتھ ہے یہ آپ کو پڑھے گا صرف اور صرف دو سو گو فوم آ گیا یہ سو گو فوم آپ ہم سے پرچیس کر لیں اور اس کو آپ جہاں پر داگ دبے وغیرہ لگیں اس پر آپ اسپرے کو کریں اور اس سے آپ صفائی بھی کر سکتے ہیں اس کی نامار لئے مشکل ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ٹن ہو جاتا ہے یہ ہو گیا یہ ٹن صفائی وغیرہ کر سکتے ہیں اس طریقے سے کوئی اوپر کی ٹاپ وغیرہ ہے اس کو بھی آپ سکتے ہیں روئے آ جاتے ہیں اس کو نکالنا عام مشکل ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا لنٹ ریمو اور ریچارجی بھی یہ دیکھیں یہ ریچارجی بھی ریمو ہو رہے ہیں آپ کے جگرے کپڑے میں روئے وغیرہ ہیں تو یہ جس طریقے تو اس میں فش وغیرہ بنی ہوئی نظر آ رہی ہے بلو کلر کی گرین کلر کی اسی طریقے تو یہ گلوئنگ ٹیبلٹ کہلاتا ہے تو یہ گلو ہو جائے گا لگا سکتے ہیں چابیاں وغیرہ رکھنے کے لیے آفیس وغیرہ میں رکھنے کے لیے وائپر بھی ہے اور پلس برش بھی ہے اکثر بات سکتے ہیں برش سے صفائی کر لیں ٹھیک ہے اور پانی کو اس سے اسی سے وائپر کر لیں یہ دیکھیں اگرہ کیچ نہیں ہو تو یہ دسٹ اگرہ ساری آپ کی کیچ لے گا آپ کو پتا ہے اچھکار آئل بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لوگ پاؤچز لے رہے ہیں کھلے آئل لے رہے ہیں تو کھلے آئل آپ کو پتا ہے کہ تھیلی کے اندر آئے جاتے ہیں نا جب تھیلی کے اندر شاپر کے اندر ہوتا ہے تو اس کے اندر نکالنا تھوڑا تھا مشکل ہوتا ہے بار بار تو اس طریقے سے آپ یہ جگ لے لیں اس کے اندر آپ اپنا آئل بھر لیں اور یہ آئل آپ کا محفوظ ہو گیا خوبصورتی کی خوبصورتی ہو گئے جب آپ نے جتنا آئل جس میں ڈالنا بس یہ اپنا بٹن کھولا اور آئل ڈال لیا آئل بھی آپ کا محفوظ رہے گا ضائع ہونے سے بھی بچے گا اور یوں سمجھ لیے دیں کہ آپ کا آئل ارگنائز ہو کر رہے جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کو پڑھے گی صرف 380 کی پڑھے گی سکٹر ہی ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ رمضان میں آپ کو پتا ہے کہ بہت ہی زیادہ کام آتے ہیں الگ الگ اسٹائل کی یعنی اسٹائل کی ککی وغیرہ بنانے کے لئے بہت ہیوں اسٹار بانے ہوئے ہیں ہارڈ بنا ہوا ہے راؤنڈ بنا ہوا ہے الگ الگ قسم کا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو پڑھے گا صرف 190 روپے گا اسٹی پڑھے گا صرف 190 روپے گا ia Gar viewer یہ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگے جب ہم رمضان اور مبارک میں جب ہمارے گھروں کے در آئٹم پکتے ہیں نا بہت زیادہ تو وہ افتاری میں نہیں کھائے جاتے ہیں کیونکہ افتاری کے ٹیم ایسا ہوتا ہے کہ بلکل مغرب کا وقت ہوتا ہے یعنی سمجھے ایک آہ دو چیزیں کھا کے ہم فوراں بھاگتے ہیں نماز کے لیے تو وہ چیزیں رکھ دی جاتی ہیں فریج میں فریج میں رکھی جاتی ہیں نیچے والی شیلف پر ٹاپ آلی شیلف پر ہماری پانی کی بھتلیں رکھی بھی ہوتی ہیں تو پانی کی بھتلوں سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے اور ہماری کھانے کی چیزوں میں جا رہا ہوتا ہے جس سے ہماری کھانے کی چیزیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ آپ لے لیں یہ شیٹ ہے یہ دیکھیں اتنی بڑی شیٹ ہے یہ آپ اپنی جو نا فریج کی ٹاپ پر رکھ دیں آپ کا جو ٹاپ کی جو شیلف ہے نا اس پر آپ رکھ دیں یہ کٹنگ کریں اس کی اور شیلف پر رکھیں اس کے پر پانی کی موتلے رکھیں تاکہ نیچے والے جو آپ کی خانے پینے کا سامان لکھاؤ وہ خراب نہ ہو یہ دیکھیں یہ اتنی بڑی شیٹ ہے یہ آپ دو تین شیلفوں پر لگا سکتے کٹنگ کر کے یہ کافی بڑا ساتھ ہے یہ آپ کو پڑھے گا صرف و صرف دو سو اسی روپے کا اس کے اندر الگ الگ کلر بھی موجود ہیں یہ دیکھیں وائٹ کلر ہے ہمارے پاس اس کا پنک ہے ییلو ہے اور اس ٹائپ کا کلر ہے یہ سارے کلر ہمارے پاس موجود ہیں اور آپ کے گھر کے لئے بہت ہی زبدس قسم کی چیزیں دیکھیں کلر بھی دیکھیں بہت خوبصورت کلر ہے اس کے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس آگی جنگوں کی مشین اکثر آپ کو پتا ہے کہ ہماری بچیاں وغیرہ جو اسکول میں جاتی ہیں جن کے بال بڑے ہوتے ان میں اکثر سروں میں شکایت آئیت ہے اس کے سر میں جنگوں ہو جاتے ہیں تو یہ آپ مشین لے لیں یہ مشین جو نہ آپ کا وقت بچائے گی کیونکہ ہم اگر کنگی سے نکالنے لگتے ہو تو ٹائم بھی بہت لگتا ہے اس کو مارنا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ٹائم بھی بہت زیادہ لگ جاتا ہے جو کہ ہمارے پاس آج کل ہوتا نہیں ہے ٹائم ٹھیک ہے تو یہ آپ سکنگ وغیرہ مشین لے لیں یہ ڈاریک الیکٹرک میں لگائیں اور بچے کے سر میں اس سے آپ جوہیں نکالیں ایزی لی جوہیں نکالائیں گے اس کے ساتھ اس کا فلٹر دیا ہوا ہے اس کی یوزیج بھی آپ آن لائن یوٹیوب پر دیکھ لیجئے گا اور اگر کسی کو ایسے ویڈیو چاہیے تو ہم سے مانگ لیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اس کی ویڈیو دیتے ہیں کس طریقے سے استعمال ہوتی ہے یہ ہمارے پاس بہت ٹائم سے شورٹ تھی اسٹیل والی آگئی ہے دیکھیں اس میں پلاسٹک والی آتی ہے وہ ختم ہو چکی ہے اب ہمارے پاس آگئی ہے کسٹم ہم سے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اسٹیل قوم والی ہمیں چاہیے تو اسٹیل قوم والی ہمارے پاس آ چکی ہے یہ دیکھیں وی قوم کے نام سے ہے اور یہ آپ کو پڑھے گی صرف وہ صرف ساڑھے تیرہ سو روے گی حالانکہ اس کی ڈیمانڈ ہے سترہ سو اٹھارہ سو پی کی بھی بیج سکتے ہیں لیکن ہم اس کو مہنگا نہیں بیج رہے ہیں صرف وہ صرف ساڑھے تیرہ سو روے گی دے رہے ہیں یہ آگئی ہمارے پاس چھوٹا سا ایک ارگنایدر آگیاں جو ہماری بہنیں ماہیں بہنیں جو سلائیاں وغیرہ کرتی ہیں ان کے لئے بہت دبادس قسم کا ارگنایدر ہے یہ دیکھیں اس کے اندر آپ اپنی جو دھاگے کی نلکیاں ہوتی ہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کیچھی بھی دیوی ہے اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی یعنی کہ انچٹیپ بھی دیوی ہے اور الگ الگ قسم کی سویاں دیوی ہوتی چھوٹے چھوٹے مطبی یعنی کہ سلائی وغیرہ کرنے کے لئے یہ آپ کو پڑے گی صرف اور صرف ساڑھے چار سو ربے کی یہ ٹو پیس کا سیٹ ہے ٹوین ون ہے اس میں سنگل بھی آتی ہے سنگل ختم ہو گئی ہے یہ ٹوین ون کا سیٹ ہے ساڑھے چار سو ربے کا پڑے گا اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس آگئی سوگو لیکوڈ فوم کلینر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گھر کے جو فرنیچر ہوتا ہے یا گاڑی کے اندر جو اس کا ڈیش بورڈ وغیرہ ہوتا ہے اس کو صاف کرنے کے لئے عام کپڑے سے صاف کرتے ہیں تو اس کے داگ دبے وغیرہ نکلتے نہیں ہیں تو یہ ہمارے پاس سوگو فوم آگیا یہ سوگو فوم آپ ہم سے پرچیس کر لیں ٹھیک ہے اور اس کو آپ جہاں پر داگ دبے وغیرہ لگیں وہ اس پر آپ اسپریے کو کریں ٹھیک ہے اور اس سے آپ صفائی بھی کر سکتے ہیں اس کی اگر داگ وغیرہ مطلب یعنی کہ بہت زیادہ ہیوی ہے یعنی کہ مطلب کہنے کے مقصد ہے بہت زیادہ ڈارک ہیں تو آپ اس سے صافائی بھی کر سکتے ہیں اور عام کپڑے سے اس کو صاف کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے وہ داگ وغیرہ سب صاف ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ آپ کو پڑے گا صرف صرف چار سو روپے کا یہ ہمارے پاس آگئی ہے لنٹ ریموور اکثر کپڑوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کپڑوں میں روئیں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے روئیں آ جاتی ہیں اس کو نکالنا عام مشکل ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا لنٹ ریموور ریچارجی بھی یہ دیکھیں یہ ریچارجی بھی ریموور ہے آپ کے اگر کپڑے میں روئیں وغیرہ ہیں تو اس طریقے صاحب جنہیں اس طریقے صاحب چنائیں گے تو اس کا بلیڈ جنہیں آپ کے روئوں کو کٹ کر اس کے اندر آ جائے گا سارا روئیں اس کے اندر آ جائے گا آپ کو کپڑوں کی شیور ماشین سمجھ دیجئے اور ریچارجی بھی لیں لوگ کے پاس الیکٹریکل ہوتی ہے الیکٹریکل ایسا ہوتا ہے کبھی کر رہے ہوتا ہے کبھی پلگ ہل جاتا ہے کبھی کیا مسئلہ ہوتا ہے لیکن یہ ہمارے پاس ریچارجی بھی لیں جیسے چائیں کرتے رہیں کھماتے رہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو پڑے گی صرف 1100 روپے گی صرف 1100 روپے بڑے گی یہ ہمارے پاس آ گیا بچوں کی پسند ادار چیز رائٹنگ ٹیبلیٹ بہت ہی زبزز قسم کا رائٹنگ ٹیبلیٹ ہے یہ ہمارے پاس یہ بہت ہمارے پاس دیمانڈنگ ہے یہ دیکھیں اکثر بچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں بڑے بچوں کو تنگ کر رہے ہوتے جب وہ کام کچھ کر رہے ہوتے اسکولہ وہ کہتے ہیں ہمیں بھی پینسل کاپی دے تاکہ ہم بھی لکھیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس رائٹنگ پیٹ آ گیا یہ آپ نے رائٹنگ کی اور اس سے آپ نے اس کو آپ ریموو بھی کر سکتا ہے یہ دیکھیں یہ بٹن دبایا ہے ریموو ہو گیا تو آپ کو بار بچوں کو دوسرے کاغذ دوسری کاپیاں دینے کی ضرورتی نہیں یہ نہ پینسلیں دینے کی ضرورتی ہے بس وہ اس پہ لکھتے جائیں ریڈنگ کرتے جائیں اے بی سی ڈی اس طرح سے جو اب لکھیں یہ دیکھیں یہ ریموو ہو گیا اس کو آپ چاہیں کہ یہ نہ ریموو ہو تو یہاں سے اس کو لوگ کر دے یہ لوگ کر دیا اب آپ کوئی چیز لکھیں گے اس پہ اے بی سی یہ آپ نے لکھا اب یہ ریموو نہیں ہوگا یہ لوگ ہو گیا لوگ ہٹا دی ہے آپ نے اس کو ریموو کرنا تھا یہ ریموو ہو گیا یہ آپ کو پڑھے گا صرف ساڑھے چار سو روپے کا اس میں کلرز بھی آپ کو مل جائیں گے پنگ کلر ہے بلو کلر ہے الگ الگ قسم کے کلر ہے جو اولے بلو ہوں گے وہ مل جائیں گے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے ایک اور ہمارے پاس میجک پیڈ آ گیا یہ بھی میجک پیڈ جو نا یہ تین سیل کے ذریعہ آپریٹڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو رائٹنگ ہو دار اس طریقے سے گلو ہو جاتی ہے یہ میں آپ کو ذرا تک کھول کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی بچوں میں آج کل بہت زیادہ مشہور ہیں یہ دیکھیں یہ اس طریقے کا اس کے ساتھ اس کے سارے یہ دیکھیں یہ دیوی ہے اے بی سی دی وغیرہ دیوی ہے یہ اس کے اندر اس کے اندر پھس جائے گی ٹھیک ہے پھسنے کے بعد اس کے اوپر اس کے پین دیئے ہوئے یہ دیکھیں یہ اس کی رائٹنگ کے لئے پین دیئے ہوئے بلو کلر ہے ییلو ہے الگ الگ قسم کے کلر ہے جب آپ اس سے لکھ لیں گے اس پین سے لکھنے کے بعد بٹن کو دبائیں گے تو یہ اس طریقے سے گلو ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ جس طریقے سے اس میں فش وغیرہ بنی ہوئی ندر آرہی ہے بلو کلر کی گرین کلر کی اسی طریقے سے گلوئنگ ٹیبلٹ کلاتا ہے تو یہ گلو ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں تین بیٹریز پڑتی ہیں یہ دیکھیں یہاں پر بیٹریز پڑتی ہیں تین بیٹری پڑتی ہیں ٹرپل اے والے جو آپ کے ریموٹ میں لگتی وہ ریموٹ کی بیٹریز لگا گا آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کو ملے گا صرف و صرف ساڑھے سات سو روپے کا سات سو بجاہ سو روپے کا اس کی بے اگار آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو بچہ کہے گا یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے بہت زوزز قسم کے اس کی ویڈیو ہے ہمارے پاس کیچن ہولڈر ہے ہمارے پاس یہ بھی ہر گھر کی ضرورتے آپ اپنی کچن وغیرہ میں لگا سکتے ہیں چابیاں وغیرہ رکھنے کے لئے آفیس وغیرہ میں رکھنے کے لئے بہت ہی زوزز قسم کا ہے یہ آپ کو پڑھے گا صرف و صرف دو سو بجاہ سو روپے کا اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں رمضان سے پہلے صفائی کے لئے ہمارے پاس یہ موپ آگئے دیوارے وغیرہ صاف کرنے کے لئے یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس آگئے ہم اب یہ اپنے اوپر کیا اور اپنی دیوارے وغیرہ صاف کرنے اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے ہمارے گھروں کے اندر صفائی کرنے کے لئے ہمیں سٹول پر ٹیبلوں پر چڑنا پڑتا ہے اس کے یہ راوڈ ہوتی ہے یہ بڑی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ بڑی ہو گئے بڑی ہو گئے اس طریقے سے آپ اس کی صفائی کرنے صفائی کرنا چاہیں اوپر کی عام دیواروں کی صفائی کرنے کے بعد آپ اس کا جو یہ جو ہے فائبر ہے اس کو آپ نکال کر اس کو دو بھی سکتے ہیں یہ آپ نے نکالا یہ نکل گیا سارا بار یہ آپ اس کو دو لے یہ دستنگ دو کے اس کو نچھوڑ کے دوبارہ جو نے اس کے اندر آپ لگا دیں تو یہ آپ کا دوبارہ لگ بھی جائے گا اور دوبارہ سے آپ اپنی صفائی وغیرہ کر سکتے ہیں اور ہر چیز آج کل فائبر میں آ رہی ہے فائبر کی قوالیٹی یہ ہوتی ہے کہ فائبر جو نا مٹی کو اپنی طرف کھیچ لیتا ہے سک کر لیتا ہے ٹھیک ہے یہ فائبر اسی لیے دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پڑے گا موب صرف اور صرف ساڑھے چار سو روپے کا صرف ساڑھے چار سو روپے کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس آگیا ایک وائپر بھی ہے اور پلس برش بھی ہے اکثر باتروموں کے اندر آپ کو پتا ہے کہ پانی وغیرہ جمع بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات کہیں پر کچھرا وغیرہ ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ کچھرا وغیرہ صاف کر لیں برش سے صفائی کر لیں ٹھیک ہے اور پانی کو اسی سے وائپر کر لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ وائپر آپ کا وائپر پانی ہٹانے کا کام دے گا اور یہ آپ کا کچھرا وغیرہ صاف کرنے کا کام دے گا ٹھیک ہے ٹوئن ون چیز یہ آپ کو پڑے گا صرف وہ صرف ساڑھے پانس سو روپے کا یہ بھی بہت ہی زیادہ ڈیمانڈنگ آئیٹم ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ آگے ہمارے پاس فین موب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پنکھوں پر صفائی کرنا ہمارے لئے مشکل ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ٹن ہو جاتا ہے یہ ہو گیا یہ ٹن یہ ٹن ہو گیا ٹن کرنے کے بعد آپ اپنے فین کی اتنی آپ کو ٹھیک ہے اور یہ اس کے بھی جو نا راڈ چھوٹی بڑی ہو جاتی ہے دیکھیں یہ راڈ چھوٹی ہو گئی چھوٹی کرنا چاہے چھوٹی ہو گئی بڑی کرنا چاہے تو یہ بڑی بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ موب آپ کو پڑے گا صرف وہ صرف ساڑھے پانس سو روپے گا صرف ساڑھے پانس سو روپے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھنے یہ گھر کی ڈیکوریشن کے حوالے سے بہت ہی زبزز قسم کا گلاس آگیا ہمارے پاس لائٹڈ گلاس یہ بچے بہت زیادہ پسند کرتے اس میں پانی وغیرہ پینا ٹھیک ہے یہ نیچے سے اس کا بٹن دیا ہوا یہ دیکھیں الگ الگ قسم کی لائٹنگ جل لگی ٹھیک ہے یہ آپ کو پڑے گا ساڑھے تین سو روپے کا ٹھیک ہے اور یہ آگیا ہمارے پاس لائٹڈ گلاس یہ بھی آج کر بہت زیادہ لوگ مانگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پانی پینے کریں جب میں اس میں آپ پانی ڈالیں گا تو لائٹیں جلنا شروع ہو جائیں یہ دیکھیں یہ پانی ڈالیں گا لائٹ جل لگا یہ اپنے پانی نکال دیا پانی پی لیا آپ نے یہ لائٹ بند ہو گئی بچے بہت خوش ہوتے اس سے اور ڈیکوریٹڈ پیس بھی ہے آپ اپنے ٹیبل وغیرہ پر بھی رکھیں نائٹ لائٹ کے طور پر بھی استعمال کر سکتا ہے اب اس کو یہ آپ کو پڑھے گا صرف و صرف دو سو اسی روپے گا اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں مچھروں نے آج کل حال بے حال کیا ہوا بہت زیادہ مچھر چل لیں بہت زیادہ مچھر چل لیں تو یہ ہمارے پاس آگیا موسکیٹو گل ہے یہ بالکل سادہ سا بلب ہے یہ آپ کا نائٹ لیمپ کا کام بھی دے گا آپ کسی بھی بلب کے اندر اپنا بلب نکالے اور بلب میں لگا دے اس کے علاوہ اگر آپ کی گھر کا ایریا بڑا ہے بڑا لاؤنج وغیرہ ہے تو اس پر آپ یہ بڑا بلب لگا سکتے ہیں یہ بڑا سائد ہے یہ بھی آپ کا نائٹ لیمپ کا بھی کام دے گا اور مچھر بھی اس سے مریں گے یہ آپ کو پڑھے گا صرف و صرف ساڑھے چھے سو روپے گا اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں یہ دیکھیں یہ کار ویکیوم یہ تو ہمارے پاس بہت مطلب یہ نے ڈیمانڈنگ سے بکا ہے کسٹمر آئے ہیں اور بہت لے کے گئے اپنے گاڑیوں وغیرہ کے لئے یہ بہت ہی ضبضس قسم کا ویکیوم ہے یہ کار وغیرہ کے لئے بہت اچھا ہے یہ دیکھیں اور ریچارڈ بھی لے یہ اس کے ساتھ اس کا فلٹر دیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے یہ بند ہو جائے یہ دیکھیں یہ لوگ لگ گیا اور یہ چل گیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی کوئی بھی ڈسٹ وغیرہ ہو یہ دیکھیں یہ آپ نے لگایا آپ نے گاڑی کے اندر اس طریقے سے کہیں اندر ہو ڈسٹ وغیرہ کیچنی ہو تو یہ ڈسٹ وغیرہ سارے آپ کی کیچ لے گا ٹھیک ہے اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہیں پھر ڈسٹ وغیرہ زیادہ جمی بھی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں اس کے ساتھ اس کا برش بھی دیا ہوا برش سے اس کے آپ صفائی کریں ٹھیک ہے اور یہاں سے ڈسٹ اس کی اندر آ جائے گی ٹھیک ہے اور ایزی ہے اس کو کھول کے دوبارہ آپ صفائی کرنا چاہیں اس کو فلٹر کو صاف کر لیں پانی سے ٹھیک ہے اور دوبارہ رکھ لیں تو یہ آپ کے گاڑی کے لئے بہت دبدس قسم کا ریچارجیبل ویکیوم آ گیا یہ آپ کو پڑے گا صرف اسے چودہ سو روپے گا صرف چودہ سو روپے گا اور چارجنگ کی اس کے ساتھ کیبل بھی دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ چارج ہو جائے گا گھر پہ بھی استعمار کہتا ہے چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ اس میں صوفے وغیرہ صاف نہیں کر سکتے ہیں بعض لوگ بولتے ہیں آپ صوفے وغیرہ صاف ہو جائیں گے کیونکہ اتنا پاور فل نہیں ہوتا صرف چھوٹی موٹی جگہوں کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے